ہم نے ہمارا آج ویریبل چل رہا ہے اس ابھی تو ہم نے بولین نمبر اسٹرنگ اور ایرے کور کر لیا ہے ایرے کا تھوڑا سا پارٹ رہتے وہ جب لوپ پڑھیں گے ہم لوپ سٹیٹمنٹس تو اس کے ساتھ ہم یہ پڑھیں گے اچھا آج ہم اوبجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ایک میں آپ کے سامنے اوبجیکٹ یہاں پہ کریے بیگراؤنڈ کیسے سیٹ کیا ہے اسی میں کئی آپشن آ رہا ہوتا ہے ویڈیو پہ ہے ورچول بیکگراؤنڈ یہ خود صحیح آ رہا ہے میرے پیچھے کوئی ایسی گریڈ سکرین وغیرہ نہیں پتہ نہیں کیسے دیٹک کرتے ہیں یا اسے چھے چھے اچھا سب لوگ میری آواز سن پا رہے ہیں اور میری سکرین کو صحیح طرح دیکھ پا رہے ہیں کائنڈی چیٹ پہ بتائیے گا پرفیکٹ اچھا جی تو میں ایک اوبجیکٹ بناتا ہوں جس کے اندر میں نے کہا اس کا مثال کے طور پر اس کا نام رکھ دیتا ہوں میں سٹوڈنٹ ون ٹھیک ہے اس اسٹوڈنٹ ون میں نے کہا نیم ایکولز علی جزا کاما کلاس ایکولز کلاس جو ہے سائنس ہے اس کی ملکہ سبجیکٹ سبجیکٹ سائنس ہے اچھا جب یہ ایسے لمبا ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو لائن کو بریک بھی کر سکتے ہیں اس کو میں نے بریک کر لیا الگ الگ لائنوں میں اچھا اور بھی باتیں لکھ دیتے ہیں ہم کہ ایز ایکٹیو ٹھیک ہے کسی نے بلوک بلوک تو نہیں کیا اس کو ٹرو اچھا جی اس کے بعد میں نے کہا کہ پین نمبر ٹھیک ہے پین ہو سکتا ہے student کا کوئی ڈبل ٹو ٹری ون یہ اس کا پین نمبر ہے ٹھیک ہے ایک اور کنسٹرکٹ ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ اچھا یہ والا کنسٹرکٹ کہاں پہ کام آتا ہے ایرے کے نسبت تھوڑا یہ مختلف ہے یہ والا کنسٹرکٹ وہاں پر کام آتا ہے جہاں پہ ہمیں نیمڈ ویلیوز کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اگر میں چھوٹا سے یہاں پہ ایرے بھی بنا دوں اور اس سے کمپیریجن کروں میں اس کا اگر میں نے کہا آئیٹمز کے نام سے ایک ایرے میرے پاس اور اس میں میں نے کہا کہ کچھ آئیٹمز ہیں ٹھیک ہے جی بی بی سی ٹری ٹوانی وان سیمڈی سیون ٹرو ٹھیک ہے جی میرے پاس یہ جو ایرے ہے اس کے اندر اس وقت پانچ آئیٹمز موجود ہیں ٹھیک ہے بٹ اس آئیٹم کے لیے ہمیں اس کا انڈیکس پتہ کرنا ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے مثال کے طور پر اگر مجھے سب سے پہلا ایلیمنٹ گیٹ کرنا ہے اس کا تو مجھے اس کا انڈیکس پتہ ہونا چاہیے اس کا انڈیکس ہے زیرو تو میں کہوں گا جی آئیٹم سکوئر بریکر اوپن کلوز زیرو تو اس کا مطلب ہے کہ میں کیا ایکسس کر رہا ہوں پہلا ایلیمنٹ ایکسس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اگر مجھے درمیان سے کوئی بھی ایلیمنٹ ایکسس کرنا ہے تو اس کے لیے بھی مجھے کیا پتہ ہونا چاہیے اس کا انڈیکس نمبر مجھے پتہ ہونا چاہیے اگر لاسٹ والا کر رہا ہوں اس کے لیے بھی مجھے انڈیکس چاہیے تو اس میں جو ویلیوز ہیں وہ سیکونس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ویلیوز سیکونس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں مثال کے طور پہ آپ اگر سٹوڈنٹس کو انڈری دے رہے ہیں اگر کلیکٹ کیا ہے تو اگر میں یہی سیم چیز جو نیچے لکھی ہے وہ میں یہاں لکھوں علی رضا ٹھیک ہے جی سائنس ٹھیک ہے جی ان اس کے بعد تھرڈ ہے ٹرو تھرڈ ٹرو کر دیا میں نے اور فورت ہے ایک پن نمبر اس کا یہ میں نے پن نمبر اور ففت کو میں نے ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پر بھی ہمارے پاس وہی ڈیٹا آیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہمارے پر وہی ڈیٹا ہے جو میں نے object کے اندر رکھا ہوا ہے لیکن array کا جو construct ہے اس کے اندر یہ sequence پہ dependent ہے مطلب اگر مجھے کسی کو بتانا ہے کہ اس ایرے میں کیا رکھا ہوا ہے تو میں اس کو کیا کہوں گا کہ پہلے index پہ ہمیشہ نام ملے گا آپ کو سیکنڈ والے index پہ ہمیشہ آپ کو subject ملے گا third index پہ آپ کو true ملے گا اور اس پہ آپ کو pin number ملے گا اچھا اگر اس کے شروع میں یا آخر میں کوئی چیز add کر دی کسی نے تو ہو سکتا ہے کہ وہ index number change ہو جائے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ items چونکہ ایک array ہے تو اس کے شروع میں item add کیے جا سکتے ہیں شروع میں item add unshift کے ذریعے ایک تو push pop ہے جو last سے remove کرتا ہے اور add کرتا ہے shift unshift جو ہم نے methods last class میں ڈسکس کیے تھے بلکہ last سے last class میں تو شروع میں اس کی اگر میں نے کوئی item add کر دیا مثال کے طور پہ کچھ ایک string add کر دیا میں نے شروع میں تو آپ نوٹ کیجئے کہ سب کا index number change ہو گیا ٹھیک ہے تو کچھ ایسے ہمارے پاس موقع ہوتے ہیں جیسا کہ student کا موقع ہے یہاں پر ہمارے پاس اگر index change ہو گیا تو ہمارے لئے پرابلم ہو جائے گی on other hand جو array ہے وہ کس طرح کی جگہوں پہ ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ چینل کے نام ہے جیسے میں نے اس سے پہلے لکھا تھا bbc ڈبلو 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 ڈی ایکس وائزر بہت سارے چینل کے نام ہیں تو چینل کے نام ہیں order matter نہیں کرتا پہلے ہے یا بعد میں فرق نہیں بہتا اس طرح کی جگہوں پہ ہم array استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو array کی example بنا کر دیا ہوں کہ مثال کے طور پر subjects ہیں subject subject کے نام کہہ کہہ رہے ہیں تو اس میں بھائی سارے subject ہوں گے میں نے کہا بھائی science physics biology math یہ سارے subjects ہیں اس میں ان کا جو order ہے وہ matter نہیں کرتا science پہلے ہو یا بعد میں وہ فرق نہیں پڑتا اگر اس میں میں query کروں گا اس میں میں تلاش کرنا چاہوں گا کہ science اس میں ہے یا نہیں دوسری بات نہیں ہوگی میں یہ نہیں ڈھونڈوں گا کہ پہلے index پہ کیا ہے بھائی مجھے پتا ہے پہلے index پہ بھی جو ہے وہ بھی ایک subject ہوگا second پہ بھی ایک subject ہے third پہ بھی ایک subject ہے اس میں order matter نہیں کرتا science پہلے ہو یا بعد میں ہو science ہے یا نہیں ہے یہ matter کرتا ہے لیکن ہمارے جو second والا case ہے اس میں چونکہ پہلے index پہ نام ہے second index پہ subject ہے index matter کر رہا ہے تو ایسے case میں ہم array کو استعمال نہیں کریں گے ایسے case میں ہم پھر کیا کریں گے ہم استعمال کریں گے objects کو اچھا جیسا کہ last class میں کسی نے ذکر کیا تھا کہ سر جب ہم array کی type چیک کرتے ہیں تو وہ object ہی آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اصل بات یہ ہے کہ یہ object ہی ہے javascript میں صرف object ہی ہوتا ہے construct کے طور پر لیکن اس construct کو بنایا اس طرح یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ array ہے ٹھیک ہے تو اصل میں یہ object ہی ہے تو کچھ لوگ جو c language وغیرہ کی background سے آئے ہوئے ہوتا ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے sometime کہ اگر ہم نے object استعمال کر لیے array کو چھوڑ کر تو شاید ہماری programming کی efficiency میں فرق آ جائے گا efficiency اس کی کم ہو جائے گی speed اس کی کم ہو جائے گی کیونکہ c language میں ایسا ہوتا ہے اس میں array جو ہے وہ کافی زیادہ efficient ہے نسبتاً class کے اور objects کے اسی language میں struct کی نام سے class کو struct کہتے تھے جو اس میں تو وہ کافی فرق ہے ان کی performance میں لیکن جاواسکرپٹ کے اندر array اور object کی performance میں کوئی خاص فرق نہیں ہے کوئی notable فرق اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ جہاں پہ آپ کو object کی ضرورت ہے آپ object بلکل use کریں ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ array اس میں کوئی بہت زیادہ efficient ہو کیونکہ array اصل میں اس میں ہے ہی نہیں اس میں صرف object بھی آپ بناتے ہیں تو ایکچول میں object بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے جب یہ والا array بنایا ہے تو background میں اصل میں کیا بنا ہوگا میں آپ کو اس کی شکل دکھا دیتا ہوں تھوڑی سی background میں کچھ اس طرح کی چیز بنی ہوگی zero zero column signs صحیح ہے تو آپ کوئی اٹھا لیتا ہوں تو آپ کوئی اٹھا لیتا ہوں جب آپ ایک بناتے ہیں تو تو یہ اصل میں object ہی بن رہا ہوتا ہے جب بناتے ہیں اس کی background میں بھی اچھا جاوا اسکرپٹ کے اندر نا اسٹرکٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے جاوا اسکرپٹ کے اندر array ہے اور object ہے ٹھیک ہے اور ہم نے ابھی ابھی یہ سیکھا ہے کہ array بھی نہیں ہے صرف object ہی ہے کیونکہ array بھی جاوا بناتے ہیں پیچھے object ہی بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسٹرکٹ جو ہے وہ سی لینگویج میں وہ آپ رکھتا تھا میں نے چونکہ جو پہلی لینگویج سیکھی تھی وہ سی لینگویج تھی اور بہت سارے لوگ جو جو اس وقت سینئر ڈیویلپر کے طور پر یا جو کلاس میں انرول ہیں وہ سی شارپ یا جاوا کوئی نے کوئی انہوں نے لینگویج اگر سیکھی ہے تو یہ میں ان لوگوں کے لیے منشن کرتا جاتا ہوں ساتھ میں تاکہ ان کو ریلیٹ کرنے میں آسانی ہو اچھا جو بالکل نئے لوگ ہیں وہ سی لینگویج کی باتوں پر توجہ نہ دیا کریں اچھا کسی سٹوڈنٹ نے شاید ہینڈریز کیا تھا جی عقیل احمد جی سر میرا سوال یہ تھا کہ جب دونوں میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے اور ایرے بھی object ہی ہے تو پھر یہ دو چیزیں کیوں ہیں الگ الگ اور ہم ایرے کہاں use کریں گے اور object کہاں use کریں گے ہاں جی میں نے ابھی وہی آپ سے ارس کیا کہ ایرے ہم وہاں پہ use کریں گے جہاں پہ اس کا sequence matter نہیں کرتا ٹھیک ہے وہاں پہ ہم ایرے استعمال کریں گے اور جہاں پہ sequence matter کرتا ہے وہاں پہ object استعمال کریں گے اور یہ دونوں الگ الگ اس لیے developer کی سہولت کی بس developer کو تاکہ آسانی ہو اصل میں یہ جو ان دونوں کا جو تعلق ہے نا چونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں construct ہیں تو ان کا data structure سے تعلق ہے ٹھیک ہے اگر یہ computer science میں پڑھاتے بھی ہیں data structure آپ الگ سے بھی youtube پہ تھوڑا سا crash course کوئی کر سکتے ہیں data structure is all about کہ آپ کو data کو کیسے organize کرنا ہے کہ آپ اس کو آسانی سے get کر سکے اور آسانی سے اس میں change کر سکے data structure is all about that تو یہ array اور object data structure کی philosophy ہے کہ یہ اچھا ہے آپ اس طرح سے اگر رکھیں گے نا تو آپ کو آسانی سے get کر پائیں گے اور آسانی سے اس کو change کر پائیں گے ٹھیک ہے تو ایسا ہے تو جو جاوا اسکرپٹ کا جو array ہے وہ actually implement کرتا ہے array کو link list کو اور ایک اور ہوتا ہے جو ہمارا array link list اور ایک اور چیز ہوتی ہے وہ سرکل والا ہوتا ہے اس کا میں نام بھولنا ہوں بھی یہ تینوں کو ہی implement کرتا ہے کیونکہ اس کے درمیان میں بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں آخر میں بھی شروع میں بھی اور اس کی length بھی ہمیں پتا ہوتی ہے q جی جناب q array link list اور q ان تینوں چیزوں کو یہ implement کرتا ہے جاوا اسکرپٹ کا جو array ہے it is all about data structure میرا خیال ہے آپ کا سوال clear ہوگیا ہوگا اگر نہیں ہوئے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے جی سر بلکل clear thank you اچھا جی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس subject میں order matter نہیں کرتا تو اس لئے ہم subject میں array استعمال کر رہے ہیں اگر شروع میں ایک subject اور add کر دیا جائے تو science پھر بھی کئی نہیں جا رہا جب ہم search کریں گے کہ اس area میں کیا science exist کرتا ہے تو ہمیں وہ مل جائے گا اچھا جی تو یہ ہو گئی ہماری بات اب ہم student کی اوپر آ جاتے ہیں student one اچھا یہ ایک عدد object بن چکا ہے اس object کی اندر ہمارے پاس ایک عدد key ہوتی ہے ایک عدد value ہوتی ہے key ہمیشہ جو variable کا نام ہوتا ہے اس نام سے key ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جو جو چیزیں آپ variable کے نام میں رکھ سکتے ہیں وہ وہ چیزیں آپ key میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں two a b c ٹھیک ہے تو یہ invalid کی ہے یہ invalid کی اس وجہ سے ہے کہ variable کے نام میں شروع میں number نہیں ہو سکتا درمیان میں اور آخر میں number ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں نے name کے نام سے کی رکھی ہے تو یہ ایک valid کی ہے variable کے نام کے جو جو rules ہیں وہ سارے اس پہ بھی apply ہوتے ہیں ٹھیک ہے variable کے نام کے rules کیا ہے number ایک کسی numeric character سے start نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس کے اندر special character صرف dollar اور underscore آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی special character آپ دیں گے تو وہ error کرے گا آپ کی اچھا number three کوئی سا بھی keyword وہ اس جگہ پہ نہیں ہوگا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ rules ہیں جو variable کے نام رکھنے کے وہ سارے اس کیو پر apply ہوتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ کر دوں war war accept کر رہا ہے لیکن خیر آپ in general rules سمجھیں کہ جو ہے نا اس میں آپ کو وہی نام رکھنے جو آپ variable کے نام رکھ چکتے ہیں اچھا اگر نام زیادہ بڑا ہو یہاں پہ کی کا نام اگر زیادہ بڑا ہو تو آپ کو اس کو camel case میں لکھنا ہے ٹھیک ہے camel case کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ جب words لکھتے ہیں تو اس کے درمیان آپ کے پاس اسپیس دینے کو option تو ہے نہیں ٹھیک ہے اسپیس دینے کو option نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو جوڑنا پڑے گا تو جوڑتے ہیں نا جب آپ سب سے پہلا جو word ہے وہ پورا اسمال ہو گیا جیسی اگلا word start ہوگا اس کا آپ پہلا character capital کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ camel جیسی ایک shape بن جاتی ہے camel کے پاس کوحان ہوتا ہے جو اس طرح کی ایک shape آ جاتی ہے میں تو اس وجہ سے اس کو camel case کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا camel case کی خاص بات یہ ہے کہ number readable ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کہوں my name ٹھیک ہے تو اس کو ذرا پڑھنے کی کوشش کریں گے کیا لکھا ہے اور اس کو میں جیسے جیسے اگر میں capital کر دیتا ہوں تو یہ نسبتاً read کرنے میں آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ اوپر والے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور نیچے والے کی پڑھنے کی کوشش کریں گے تو نسبتاً نیچے والا readable ہے زیادہ readable ہے ایسا تو میں نہیں کہوں گا کہ بلکل clearly readable ہے لیکن زیادہ readable ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اس کو خود سے بھی experiment کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی number سا word لکھیں گے اور اس کو آپ جوڑ دیتے ہیں اگر دو تین words کو تو وہ readable نہیں رہتا ہے اچھا camel case ایک convention ہے convention جیسا کہ ہم پہلا ڈسکس کر چکے ہیں convention وہ چیز ہوتی ہے جو کوئی rule نہیں ہوتا ایسا کہ آپ کو follow کرنا ہی پڑے گا but developers نے آپس میں اس کو follow کیا رہے کہ بھائی ہم اس طرح سے لکھا کریں گے اور اس کے بہت سارے فائدہ ہیں آپ کو بھی فائدہ ہوگا جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس کو بھی benefit ہوگا اس سے تو یہ convention ہے تو اس کو follow کرنا بہتر ہے اچھا یہ کہلاتا ہے naming convention کے نام رکھنے کے convention میں تو naming convention میں camel case کے علاوہ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ camel case ایک واحد standard ہے جو لوگ follow کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی standard ہے ایک underscore والا ہوتا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ underscore لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جو سی شارپ وغیرہ میں لوگ زیادہ تر یہ استعمال کرتے ہیں انڈرسکور والا بھی ایک ہے طریقہ تو جاوا سکرپ کے اندر جو زیادہ adopted طریقہ ہے وہ camel case ہے ٹھیک ہے انڈرسکور والا طریقہ اس case میں جو میں نے example دکھائی ہے آپ کو یہاں پر اس case میں انڈرسکور والا شاید کہیں زیادہ readable ہے لیکن عام طور پہ اتنے لمبے ہوتے نہیں ہے نام عام طور پہ اتنے لمبے ہوتے نہیں ہے نام عام طور پہ کیا ہوتا ہے is active ٹھیک ہے یا date created اس طرح کی چیزیں عام طور پہ ہو رہی ہوتے ہیں دو یا تین word ہوتے ہیں maximum maximum ٹھیک ہے is door close ٹھیک ہے kind of this is door close اس طرح کے variable کے نام ہمیں بنانے کی ضرور پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے جیسے roll roll number ٹھیک ہے تو یہ دو word ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جو پہلا word ہوتا ہے اس کو پورا small رکھتے ہیں اس کے بعد ہر اگلے word آنے والے کام پہلا character capital کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو تو یہ ہے ہمارا camel case تو جہاں پہ ہمارے پاس نام ایک سے زیادہ word کا ہوتا ہے وہاں پہ camel case کا convention ہے وہ ہم follow کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جی تو ایک عدد کی ہے ایک عدد value ہے value کی جگہ پر جتنے سارے بھی variables ہیں types ہیں وہ سب آ سکتی ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر string آ سکتا ہے ٹھیک ہے string ہے boolean ہے number ہے یہ سب کچھ آ سکتا ہے اس کے علاوہ array بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے array بھی آ سکتا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر ایک اور object بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے میں نے مثال کے طور پر کہا کہ ARR student کے اندر ایسی کونسی چیز ہو سکتی ہے جو ہم array میں save کریں کون بتائے گا مجھے بھی سمجھ نہیں آرہا کچھ یاد نہیں آرہا کیا رکھا جائے ایسا رول نمبر نہیں رول نمبر تو array میں تو نہیں ہوگا رول نمبر is a single digit سبجیکس ڈال سکتے ہیں سبجیکس ڈال سکتے ہیں کون کون سے سبجیکس اس نے سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ یار اس نے کیا سیلیکٹ کیا ہے نیٹ ورکنگ ٹھیک ہے اور اس نے کہا ہے کہ اے آئے اور اس نے کہا ہے کہ ایک اور چیز چیز یہ اپنے اس نے فائنل ایر میں یہ میجر سبجیکس اس نے لیے مطلب یہ جو گریجویشن کر رہا ہے اس کے یہ میجر سبجیکس اس طرح تو نہیں ہوتے خیر ریلیٹڈ ہوتے ہیں لیکن ہم نے کہا یار تین اس کے سبجیکس ہیں جو ہیں اچھا بھئی تو یہ اس کا آرڈر میٹر نہیں کرتا نیٹ ورکنگ یہ تینوں ہی سبجیکٹ ہیں پہلے آجائے بعد میں آگئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اوبجیکٹ کے اندر مزید ایرے بھی آ سکتا ہے ایک عدد ایرے بھی رکھ دیا ہم نے اوبجیکٹ کے اندر ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں نے اس کے اندر ایک دوسرا اوبجیکٹ بھی رکھ سکتا ہوں میں نے کہا بھائی اور ایسے کر کے میں ایک دوسرا اوبجیکٹ بھی رکھ سکتا ہوں مثال کے طور پر میں نے کہا ٹیچر اس کا کون ہے ٹھیک ہے ٹیچر ٹیچر نیم ٹھیک ہے جی اور ٹیچر کی رینک صحیح ہے سینئر انسٹرکٹر ٹھیک ہے جی اور سینئر کا بیج نمبر بیج نمبر ایسے کچھ میں نے رکھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک سٹوٹنٹ ہے اس کے اندر نام ہے اس ایکٹیو میں بولین ہے پن کے اگینسٹ ایک نمبر ہے سبجیکٹ کے اگینسٹ ایک ایرے ہے اور ٹیچر کے اگینسٹ ایک ایک پورا اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہے تو اوبجیکٹ کے اندر اوبجیکٹ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اچھا ایک کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ کیا ہم ایرے کے اندر دوسرا ایرے رکھ سکتے ہیں کیا ایرے کے انڈیکس میں ہم ایک کو دوسرا ایرے رکھ سکتے ہیں دوسرا جواب ہے ہاں وہ ہم لوپ والے ٹائم پر پڑھیں گے ابھی میں نے اس کو اسکپ کیا ہے کیونکہ ابھی اس کو بہت زیادہ کامپلیکس ہو جائے گا جب لوپ کے ٹائم پر ہم لوپ کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے کیونکہ ایرے لوپ کے لیے بنا ہے اچھا جی تو یہ ہم نے دیکھ لیا یہ ہمارے پاس ایک عدد ہمارے پاس ایک عدد object اس طرح سے بن چکا ہے اچھا تو یہ construct ہو گیا ایرے اب اس کے اندر ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ اس کے items کو ہم کس طرح سے access کر سکتے ہیں اور اس کے items کو کس طرح سے modify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا میں نے کہا student1.name ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں access کر رہا ہوں اس کے نام کو ٹھیک ہے اگر یہ ایرے ہوتا تو میں کیا کرتا میں کہتا ہے student1 اور index number لگاتا ہے کہ zero index ٹھیک ہے لیکن چونکہ اب یہ object ہے تو میں اس میں index number نہیں لگا رہا ہوں میں اس میں dot notation لگا رہا ہوں اس کو کہتا ہے dot notation dot کر کے name لگا رہا ہوں اس کے اندر تو اس سے کیا ہوگا پہلا والا item جو ہے return ہو جائے گا یہ name لکھوں گا تو پہلا والا item return ہو جائے گا تو اس کو جناب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو console.log کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جب بھی console.log لگائیں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ string آپ لازمی لگائیں کیونکہ اگر اس میں null آتا ہے یا undefine آتا ہے یا ایک سے زیادہ logs ہیں آپ کے بعد دس بارہ console.log ہیں تو آپ identify نہیں کر پاتے کہ یہ میرا والا log ہے یا کوئی اوپر نیچے سے دوسرا log آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں اس کے اندر کچھ نہ کچھ string ساتھ میں لازمی لگاتا ہوں تاکہ اس string کے ذریعے میں identify کرلوں کہ میرا والا console.log کون سوال ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس میں علی رضا اٹھے گا یا مالک اٹھے گا اس میں student1.name پہ کون ہے student1.name یہ اٹھے گا یہ والا ٹھیک ہے اس کو اٹھانے کا طریقہ میں بھی بتاتا ہوں پہلے ہم اتنے کچھ علاقے دیکھتے ہیں علی رضا اس کے اندر آنا چاہیے اچھا جی copy path ٹھیک ہے جی یہ student ہمارا student.name پہ علی رضا پرنٹ ہو گیا ہیں تو ہم نے کیا کیا علی رضا کو ایکسس کر دیا اس وقت اچھا اب اگر ہمیں اس والے second value کو ایکسس کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے name کی جگہ پہ کیا لگائیں گے is active تو اب آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہم ویلیوز کو انڈیکسس کے ذریعے نہیں بلکہ ان کے نام کے ذریعے بلا رہے ہیں ٹھیک ہے کی ویلیو ہے تو کی لکھتا ہوں ویلیو مل جاتی ہے مجھے تو میں نے لکھا student1.is active تو مجھے true ملنا چاہیے ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مجھے true مل گیا ہوں اچھا اسی طریقے سے اب مجھے pin number access کرنا ہے تو میں کیا کروں گا میں نے کہا pin number اور دیکھتے ہیں جی ٹھیک ہے مجھے pin number بھی print ہو گیا اچھا چوتھے number پہ میرے پاس کیا ہے سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے جی سبجیکٹ سبجیکٹ کے ساتھ ایس لگا ہوئے ٹھیک ہے ایس کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک convention ہے ہم last time ذکر کر چکے ہیں اس کا ٹھیک ہے جی تو یہ میرے پاس پورا array access ہو گیا اچھا اب کون مجھے یہ بتائے گا سوچ کے کہ اب اگر مجھے اس array کا پہلا index access کرنا ہے networking access کرنا ہے تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا سبجیکٹ کے آگے میں square bracket open close کر کے 0 لگا دوں گا ٹھیک ہے جی سبجیکٹ کے آگے square bracket open close کی میں 0 لگا دیا تو اس سے کیا ہوگا student one student one میں یہ پورا مجھے مل رہا ہوگا ٹھیک ہے dot subject میں پھر یہ اتنا پورا مل رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں index 0 لگا دوں گا تو مجھے صرف یہ index 0 مل رہا ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی اس والی لائن میں صرف اور صرف networking print ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے جی اس والی لائن میں صرف اور صرف networking print ہوا ہے ساتھ میں جو string لکھ رہا ہوں میں اس کو بھی آپ دیکھتے جائیں اس سے آپ کو idea ہوگا یہ جو string لکھا ہے ساتھ میں اس سے آپ identify کریں کہ یہ کون سا والی لائن کہا پہ print ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی student one dot name میلی رضا student one dot active میں true student one dot pin میں ایک numeric value student one dot subjects میں پورا array اور student one dot subjects کا index 0 میں صرف اور صرف networking ہمارے پاس print ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اسی طرح اب student one dot teacher میں لکھوں گا اگر تو مجھے پورا یہ object مل جانا چاہیے ٹھیک ہے جی تو میں نے کہا student one dot teacher ٹھیک ہے جی تو student one dot teacher میں مجھے مجھے یہ پورا object print ہو جانا چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ یہ print ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک ہے student one dot teacher میں یہ یہ پورا object print ہو گیا ٹھیک ہے جس میں badge number name اور rank تینوں چیزیں آ رہے ہیں اچھا کون مجھے بتائے گا کہ مجھے teacher کا name get کرنا ہے تو میں اب نیچے کیا لکھوں گا student one dot teacher dot name ٹھیک ہے student one dot teacher پہ ایک اور dot لگا کے name کر دوں گا کیونکہ جو teacher ہے وہ ایک object ہے تو teacher چونکہ object ہے اس کی values کو dot notation کی ذریعہ ہم access کر سکتے ہیں اور value کون سی کرنی ہے اس کا کیا لکھتی ہے تو میں نے کہا student one dot teacher dot name ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں student one ٹھیک ہے جی dot teacher ٹھیک ہے جی dot name اس طرح کرکے ہم نے اس کا ایکسس کیا ٹھیک ہے اگر یہ name get کرنا ہوگا تو student one dot name ڈائریکٹ اگر یہ name get کرنا ہوگا تو student dot name نہیں student one dot teacher dot name اگر یہاں پہ کتنے اور نیسٹڈ objects رکھ سکتے ہیں کوئی اس کی limit نہیں ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ دو یا تین level سے زیادہ آگے نہ جائیں اور وہ کیوں اس سے ہوتا یہ کہ پھر آپ کو اس کو process کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ ریم سے process ہوتا ہے یا نہیں نہیں ریم کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جتنا مرضی اس کو نیسٹر کرنا ہم اصلا میں developer کا چکر developer کو اگر زیادہ complex ہو جائے گا اس کا data developer کے لئے اس کو handle کرنا problem ہوگا ٹھیک ہے جیسے آپ نوٹ کریں ابھی یہ کافی لمبا ہو چکا ہے student one dot teacher dot name ایسے یہ کافی لمبا ہو چکا ہے تو یہ جتنا لمبا ہوتا جائے گا چونکہ یہ data صرف رکھنا نہیں ہوتا جو data structure جو subject پڑھاتے ہیں ہم اس course میں وہ cover نہیں کر پائیں گے unfortunately آپ اگر الگ سے چاہیں تو سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پڑھ سکتے ہیں تھوڑا بہت data structure is all about کہ data کو کیسے کر کے رکھا جائے تو وہ آسانی سے access ہو مطلب آسانی سے access کا مطلب یہ کہ کم سے کم resources میں وہ access ہو جائے اور کم سے کم resources میں اس کو modify کر پاؤں گا تو اگر میں اس کو زیادہ زیادہ nested کر دوں گا تو مجھے لمبا لمبا code لکھنا پڑے گا تو developer resource کے لئے problem ہوگا یہ اچھا آپ نے تو کافی project کیے ہوئے ہیں تو مطلب آپ maximum کہاں تک گئے ہیں two levels تک گئے ہیں کبھی ضرورت پڑی ہوتا ہے some time کچھ apis ہم call کرتے ہیں تو وہاں سے جو data آتا ہے نا api سے وہ تو دس دس بارہ بارہ level تک بھی آتا ہے تو ہمیں اس کو handle کرنا پڑتا ہے تو لیکن عام طور پہ میں جو خود code لکھتا ہوں اس کے اندر دو یا تین level سے زیادہ کوشش کرتا ہوں نہ جانا پڑے اتنے میں ہی مطلب سارے کام ہو جاتے ہیں جو آپ کا سل سوال ہے کتنے میں سارے کام دو تین level میں سارے کام ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے teacher.name کے بعد میرے پاس کیا ہے teacher.rank رینک میں میرے پاس teacher کا رینک پرنٹ ہو جانا چاہیے سینئر انسٹرکٹر ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو access کرنا سیکھ لیا بیج نمبر بھی access کر سکتا ہوں تو ہم نے اس کو access کرنا سیکھ لیا اچھا اس کو اگر modify کرنا ہے تو اس کو modify کرنے کا طریقہ بھی بلکل area میں جس طرح ہوتا ہے ویسا ہی ہے مثال کے طور پر اگر میں teacher کا نام change کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا لکھوں گا میں کہوں گا کہ student1.teacher.name equals کر کے اس میں کوئی بھی نئی value دے سکتا ہوں میں میں نے کہا جی mike student1.teacher.name equals mike اور جب میں اس کے بعد اس کو print کرواؤں گا اس کے بعد جب میں اس کو print کرواؤں گا تو وہ teacher change ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے جی میں نے اس کو refresh کیا اور آپ دیکھیں پہلے ملیک print ہو رہا تھا اب mike print ہو رہے ہیں تو یہ change ہو گیا تو جس طرح سے value کو ہم access کر رہے ہیں اسی طرح سے اس کو change بھی کر سکتے ہیں مجھے student کا نام change کرنا ہے تو میں کہوں گا student.name ٹھیک ہے جی یہیں پہ شروع نہیں کر دیتا ہوں student.name is equal to arsalan ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جو student.name print ہو رہا ہے اس میں arsalan ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے arsalan print ہو گیا تو ہم نے اس کو modify کرنا بھی سیکھ لیا اسی طرح سے اچھا تو یہ ہو گئی بات ہماری اب ہے اس کا مشکل part مشکل part اس کا یہ ہے کہ اگر میں نے بلکہ اس کو پورے کو میں comment کر دیتا ہوں اور نیچے ایک نیا object بنا کے ہم وہاں پہ یہ مشکل بات کرتا ہوں اچھا پہلے مجھے بلکہ یہ بتائیں کہ اس کو read اور write کرنے میں کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ kindly پوچھے تاکہ ہم اس سے آگے بڑھ سکیں سر اگر ہم multiple objects اسی type کی بنانا چاہتے ہیں تو ہر time same code لکھنا پڑے گا عمر آپ کا سوال شاید میں سمجھ نہیں پایا ہوں آپ kindly مائک اوپن کر کے بتا سکتے ہیں اپنا سوال سر اس میں جیسے ہم نے student کا بنایا ہے تو اگر ہم دوسرے ایک اور student بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ دوبارہ لکھیں گے پورا code میں جسٹ آپ کو quickly جواب دیتا ہوں اصل میں یہ area of students ہوگا ٹھیک ہے students student ایک area ہوگا ٹھیک ہے کاما لگا کے یہاں پہ ایک دوسرا student آگے اس طرح سے ہوگا student سے کہہ رہے ہوگا پہلے index میں یہ پورا student پڑھا ہوگا second index میں یہ پورا student پڑھا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے ہوگا یہ in fact so area کے اندر objects ہم لوگ لگائیں ہاں یہ جب ہم یہ حوالی چیزہ ہم جب سیکھیں گے جب ہم servers پہ پہنچیں گے node.js والے پہ تو وہاں پہ جب ہم servers بنائیں گے تو آپ دیکھئے گا ہم اس طرح سے ملا کے استعمال کر رہے ہوں گے area اور objects کو objects کے اندر college collision used نہیں کرتے ہیں colon use نہیں کرتے ہیں semi colon کی شاید آپ بات کرتے ہیں ہاں semi colon اس میں آپ use نہیں کرتے ہیں اس میں comma use کرتے ہیں یہاں پہ آپ semi colon لگائیں گے تو error دے گا یہاں پہ آپ کو comma لگانا ہوتا ہے sir console میں کیوں display کروانا پڑتا ہے subcode دیکھیں جی console پہ ہمیں print نہیں کروانا پڑتا ہم just console میں اس کو print کروا کے verify کرتے ہیں کہ آیا کہ جو ہم سوچ رہے ہیں کیا وہی چیزیں اس میں موجود ہیں جسٹ ہم اس لئے console کرواتے ہیں جب آپ actual programming کریں گے تو اس میں آپ کو console پہ print کروانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کروا بھی سکتے ہیں اگر آپ یہ verify کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت اس variable میں کیا ہے تو اب اس کو print کر کے چیک کر سکتے ہیں but this is not mandatory ٹھیک ہے ہم چونکہ ابھی پڑھ رہے ہیں ہم چیزوں کو discover کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے ہمیں ہر چیز کو console کروانا پڑتا ہے اچھا جی تو read اور write میں ہمارا کوئی problem نہیں ہے ہم اس کو copy کر لیتا ہوں میں یہاں پہ اور اتنے quote کو میں comment کر کے اس کو تھوڑا سمپل کر لیتے ہیں اس میں صحیح سبجیکٹ بگر ہٹا دیتا ہوں میں اچھا یہاں پر اب ایک چیز سمجھنے کی ہم یہاں پہ memory allocation والی اب بات کرنے لگیں ٹھیک ہے ایرے پہ ہم نے یہی چیز ڈسکس کی تھی object جو ہے وہ کیا ہے وہ non primitive construct ہے یا non primitive data type یہ primitive نہیں ہے اچھا یہ ایک construct ہے ہم نے کھڑا کیا ہے structure خود سے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے اندر کیا ہوتے ہیں بالکل ایرے کی طرح کہ ایرے کے اندر وہ ہی وہ ہی کیا ہوتے ہیں native members ہوتے ہیں وہ ہی primitive members ہوتے ہیں جیسا کہ string boolean اور number ٹھیک ہے لیکن یہ itself جو ہے object یہ non primitive ہے اچھا non primitive کا جو behavior ایرے کا ہے same behavior object کا بھی ہے ٹھیک ہے جی جو behavior ایرے کا ہے same behavior object کا بھی ہے کہ جب ہم ایک object کو اٹھا کے دوسرے variable میں رکھتے ہیں تو memory میں وہ نئی جگہ نہیں create کرتا ٹھیک ہے وہ memory میں نئی جگہ صرف اس وقت create کرے گا جب اس کو literals نظر آئیں گے یہ literals ہیں ٹھیک ہے یہ object literal ہے ٹھیک ہے مثال کے دور پہ اگر میں یہ سب ہٹا دوں تو یہ جو اتنا part ہے یہ والا this is what we call object literal ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو اتنا part لکھا ہوا ہے this is called string literal ٹھیک ہے تو جب literal ملے گا جب ہی memory allocation ہوتی ہے یہ ہم last class میں کافی detail میں ڈسکس کیتی ہیں نا تو وہ چیز ساری recall ہو گئی ہیں آپ اچھا میں نے اب ایک نصرا جیسے میں نے کہا نا variable copy تو copy is a variable ٹھیک ہے copy is a variable تو بٹ یہ جو میں ایسے double quotation کر کے لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے name this one is literal یہ literal اٹھ کے چلا جائے گا variable کے اندر ٹھیک ہے مثال کے طور پر console.log سے بھی اس کی example سمجھتے ہیں console.log میں میں variable copy کو print کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے copy is a variable اس کو میں یہاں پہ print کروا سکتا ہوں لیکن میں یہاں پہ literal کو بھی print کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے میں نے literal کو ڈائریکٹ یہاں لکھ دیا تو this is literal ٹھیک ہے یہاں پہ میں number literal بھی لکھ سکتا ہوں میں number literal میں 23 لکھ دیا تو یہ as it is print ہو جائے گا تو this is literal اچھا اسی طرح object literal جو ہے میں وہ بھی یہاں پہ print کروا سکتا ہوں object literal name colon john ٹھیک ہے یہ ایک object ہے but this is not a variable object itself یہاں پہ خود پڑا ہوا ہے تو یہ object literal کہلائے گا اس کو ہم کسی variable میں رکھ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس line میں کیا کیا ہوا ہے کہ ایک object literal بنایا ہے اور اس کو variable میں رکھا ہے اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ literal تو ہر دفعہ بنا نہیں پڑے گا ورنہ variable میں data آئے گا کیسے مطلب literal کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے طریقہ ہے user سے input آ سکتا ہے user سے input بھی ایک طریقہ ہے variable میں data آنے کا literal بنانا تو ہے یہ second second جو ہے وہ user سے input آ سکتا ہے تیسرا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی پہلے سے بناوا variable ہو اس کو میں اٹھا کے ایک variable میں ڈال دوں تو یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے دونوں ہی variable ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر جا رہے ہیں یہاں پہ کوئی literal line number 63 کے اندر کوئی literal نہیں آیا لیکن variable میں data پھر بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے case میں جو کہ line number 63 پر ہو رہا ہے اگر یہ primitive variable ہوتا ٹھیک ہے number boolean یا string ہوتا تو اس کی value اٹھ کے دوسرے میں جاتی اور memory میں دونوں variable الگ الگ location پر save رہتے non primitive کے behavior میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی last class میں کہ جب non primitive variable کو ایک variable کو اٹھا کے دوسرے میں بھیجا جاتا ہے تو memory میں وہ دو الگ الگ location لینے کے بجائے ایک ہی memory location کا address آپس میں شیئر کر لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی address جو ہے وہ دونوں میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس سے ہوتا کیا ہے اس کا impact کیا ہوتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک میں بھی change کرتے ہیں تو دونوں میں change جاتا ہے ٹھیک ہے دونوں میں سے ہم کسی ایک میں بھی اگر change کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں میں change جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہم اس کی تھوڑا سا کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں example میں نے کہا console.log ٹھیک ہے جی student1.name ٹھیک ہے اور copy.name ٹھیک ہے دونوں کو میں نے print کروایا student1.name اور copy.name کو میں نے print کروایا تو اس دونوں میں علی رضا print ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے دونوں میں علی رضا print ہو جانا چاہیے اچھا اس کے بعد میں کسی ایک میں change کرتا ہوں مثال کا طور پر میں copy میں change کرتا ہوں میں نے کہا copy.name equals jack ٹھیک ہے جی میں نے کہا copy.name کے اندرہ jack کر دو تو میں نے change تو صرف copy میں کیا ہے لیکن یہ student1 میں بھی change ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی تو اس والی دونوں لائن میں دونوں میں علی رضا print ہونا چاہیے student1.name میں بھی اور copy.name میں بھی اور اس والے case میں student1.name اور copy.name دونوں میں jack ہو جانا چاہیے کیونکہ میں کسی ایک کو بھی change کروں گا تو دونوں میں change جائے گا اور اس کا reason یہ ہے ٹھیک ہے ایک طرف دونوں میں ایک طرف دونوں میں جائے ٹھیک ہے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں میں is active کو change کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کہا بھائی is active کو دونوں کو print کروایا اور پھر میں نے کیا کیا اس دفعہ میں copy میں نہیں بلکہ میں student1 میں change کروں گا student1.is active equal to false ٹھیک ہے تو میں نے change جو صرف student1 میں کیا ہے لیکن یہ change کس میں آ جائے گا یہ student1 اور copy دونوں میں آ جائے گا تو ہم نے اس سے کیا سیکھا کہ اگر ہم کسی ایک میں بھی change کرتے ہیں تو دونوں میں change آ جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے دونوں میں true تھا پھر دونوں میں false ہو گیا حالانکہ میں نے دونوں میں false نہیں کیا میں نے صرف ایک میں false کیا ہے تو یہ دونوں اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر جو کسی دوست کا مائک شاید open رہا گیا ہے یہ ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ student1 جب بنایا گیا تھا تو یہ ایک literal کی ذریعہ بنایا گیا تھا تو اس کو memory allocate ہو گئی اچھا لیکن copy جب بنایا گیا تو وہ literal کے ذریعہ نہیں بنایا گیا بلکہ وہ ایک existing variable کے ذریعہ بنایا گیا تو جو existing variable تھا وہ memory میں جس location پہ save تھا وہ ہی location copy نے بھی اپنے پاس رکھ لی اور memory میں نئی جگہ allocate نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے چونکہ دونوں کے پاس ایک ہی memory location ہے جب میں student1 کو بلاتا ہوں تو وہ اسی memory location سوٹ کر آتا ہے اور copy کو بلاتا ہوں تو وہ بھی وہیں سوٹ کر آ جاتا ہے دونوں میں same data مجھے مل رہا ہوتا ہے اور جب میں کسی ایک کو change کرتا ہوں میں نے کہا copy میں کچھ change کرو تو وہ copy کے پاس جو memory location ہے وہ وہاں جا کے change کرتا ہے جب تو زائرہ student1 کے پاس بھی وہی address ہے تو دونوں میں مجھے change reflect ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ behavior صرف non primitive کے ساتھ ہے صرف non native variable کے ساتھ ہے جو کہ array یا object ہیں باقی جو native ہیں ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے وہ جب copy ہوتے ہیں تو وہ ہر دفعہ memory میں نئی جگہ پہ ہی copy ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا ہم کوئی اس کا workaround ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم نے array میں دیکھا تھا اسی طرح سے ہم اس میں بھی اس کا workaround دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے workaround ٹھیک ہے reference issuing copy ٹھیک ہے جی اچھا workaround ہمارا یہ ہے کہ ہم اس student کو اس طرح سے copy نہیں کریں گے ٹھیک ہے بلکہ ہم اس کو copy کیسے کریں گے ہم کہیں گے square curly braces open curly braces close اور dot 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 ٹھیک ہے جی ہم نے array میں بھی بلکل اسی طرح سے اختیار کیا تھا یہ طریقہ ہے اس کام کو کیسے کیا جاتا ہے اس دونوں میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ اسٹل کچھ جگہوں پہ اس ایک سپورٹڈ نہیں ہے مکمل طور پہ سپورٹڈ نہیں ہے ایسا کہنا بہتر رہے گا اس کو میں کومنٹ کرتا ہوں ورنہ وار کوپی میں وہ error دے گا کہ دو بار وار کوپی نہیں منا سکتے جب اسٹل اوبجیک ڈاٹ آسائن ٹھیک ہے جی اوبجیک ڈاٹ آسائن میں ہمیں دو دینا پڑتا ہے سب سے پہلا کیا دینا پڑتا ہے میں بھی بھول گیا ہوں کہ پہلے کیا دینا ہوتا ہے تو میں ذرا ایک دفعہ دیکھ لوں پہلے والے پر target ہے دوسرے والے پر source ہے ٹھیک ہے تو پہلے والے پر ہم ایک object literal کاما اور کیا ہے اس کا دوسرے والے کا نام student ٹھیک ہے جی تو یہ طریقہ ہے اس5 کا اچھا یہ طریقہ کام کیسے کر رہا ہے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سمجھ آنا چاہیے object ڈاٹ آسائن اصل میں ایک global function ہے جواسکرپٹ کے اندر ٹھیک ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے وہ دو object لیتا ہے اور دونوں کو جوڑ دیتا ہے آپس میں ٹھیک ہے جی دونوں کو آپس میں مرج کر دیتا ہے دونوں کی values کو ٹھیک ہے تو پہلے میں نے کیا کیا ہے میں نے کہا ہے object literal لو یہ object literal لینے سے کیا ہوگا memory میں جگہ allocate ہو جائے گی اور second number پر میں جو میرا existing object تھا وہ لگا دی ہے ٹھیک ہے اب اس سے ہوگا کیا ہے کہ memory میں نئی جگہ پہ ایک object create ہوگا جو copy میں چلا جائے گا اچھا اسی طریقے سے جو اس 6 والا طریقہ ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے اگر میں اس کو ہٹا دوں تو آپ نوٹ کیجئے یہ جسٹ ایک empty object ہے empty object یعنی object literal ہے جس میں کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اس سے actual ہوگا کیا کہ copy کو ایک memory میں نئی location مل جائے گی کیونکہ literal آ چکا ہے یہاں پر اور اس کے اندر جو میں نے لکھا ہے triple dot student one this is called spread operator spread operator کیا کرتا ہے student one کی جو values ہیں ان کو لاکر یہاں پر بکھیر دے گا ٹھیک ہے وہ ساری values کو لاکر یہاں پر کاما separated رکھ دے گا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ساری values یہاں پر آ جائیں گی لیکن ایک ایک کر کے اٹھ کر رہیں گی سر لاسٹ ٹائم نی کونکیٹ تو ہم نے ایرے میں یوز کیا تھا دوست عمر کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کونکیٹ یوز کیا تھا کونکیٹ ہم نے ایرے کے لیے استعمال کرنا ہے اور object کے لیے ہمارے پاس یہ طریقہ موجود ہے اچھا آپ یہاں پر ایک چیز اور بھی نوٹ کیجئے کہ اسکس چونکہ موسٹ آف جو کوڈ ہے اسکس کا وہ سنٹیٹک شگر ہیں ایسا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر اس کا ایک ایک کائنڈ آف کلو ملے گا کہ پہلے اس سکس میں سوری اس فائیو میں جو طریقہ تھا ایرے اور object کا وہ کافی مختلف تھا ٹھیک ہے object.assign array.concat ٹھیک ہے اس کو طریقہ لکھنے کا بھی طریقہ لگتا لیکن اس سکس والا جو طریقہ ہے وہ کافی سیم ہے ٹھیک ہے کافی سیم انہوں نے کیا ہے اس سکس میں اس میں ایرے میں جسٹ یہاں پہ سکوئر بریکٹ ہوتی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ ایسے سکوئر بریکٹ ہوتی تھی ایرے میں ایسے کر کے اور اب اس کے اندر انہوں نے کرلی بریسز کر دیا ہے object کیلئے تو کافی قریب پریب ہو چکا ہے ایرے اور object دونوں کا code تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سکس موسٹ آف کوڈ جو اس کا سنٹیٹک شکر ہے جسٹ پیچھے فنکشنلیٹی اس کی سیم ہوتی ہے اچھا جی تو اب جب میں نے اس کو اس طرح سے کاپی کیا ہے تو جب میں کاپی ڈارٹ نیم کو چینج کروں گا ٹھیک ہے تو اس ٹوڈنٹ اس سے چینج نہیں ہوگا جب میں اس ٹوڈنٹ کو چینج کروں گا تو کاپی اس سے چینج نہیں ہوگا دیکھتے ہیں جناب اس کو اوپر والے کو ری فریش کیا میں نے اب آپ نوٹ کیجئے کوپی ڈارٹ نیم میں جیک ہوا ہے لیکن سٹوڈنٹ ڈارٹ نیم میں ایک ایکسٹرہ لگا گیا آئی تھی یہ ایک ایکسٹرہ لگا گیا ہمارے پاس نوٹ کریں میں نے جیک جب کیا تو کوپی ڈارٹ نیم صرف چینج ہوا ہے سٹوڈنٹ میں چینج نہیں آیا اسی طرح ایکٹیف جو تھا اس کو پہلے ایزرٹس دونوں کو پرنٹ کروائے ہوئے اس کے بعد ایک کو میں نے فالس کیا تو ایک ہی فالس ہوا دوسرا والا ٹرو رہا دوسرے والے پہ امپیکٹ اس کا نہیں آیا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کیا لاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلوننگ ٹھیک ہے ایرے کلوننگ ہم نے پڑھا تھا یہ آبجیکٹ کلوننگ ہے اگین آبجیکٹ کلوننگ کے اور بھی کئی طریقے موجود ہیں میں ہم نے یہ دو طریقے پڑھے ایک اس6 کا ایک اس5 کا جو موسٹ کومنلی لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں مختلف بکس میں آپ کو یہی طریقہ ملے گا لیکن اس کے اور بھی طریقے موجود ہیں ٹھیک ہے وہ آپ چاہیں تو الگ سے آپ سرچ کر سکتے ہیں کون کون سے مختلف طریقے ہیں اور ہر طریقے کے کچھ نہ کچھ پروزن کونز ہوتے ہیں لیکن موسٹ کومن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتاتی ہے تو یہاں پہ ہمارا جو آبجیکٹ ہے وہ کائنڈ آف کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر آبجیکٹ میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے اور پھر ہم اس کے بعد کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کی طرف موف کرنا چاہیں گے صرف یہ ایرے اور اوبجیکٹ کونٹینٹ کے لیے یوز ہوتا ہے صرف یا انپوٹ بگرہ کے لیے یا کیا نامیں فنکشنلیٹی کے بھی یوز ہوتا ہے اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کیجئے کہ آپ نے ایک انپوٹ کا ورڈ بولا دوسرا ورڈ آپ نے کیا تھا کونٹینٹ کوئی لکھا ہو جیسے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کی ڈیٹیل لکھی ہے ٹیچر کی ڈیٹیل لکھی ہے آپ کا شاید سوال یہ کہ اگر میں کہوں شورٹ ڈیسکرپشن اور اس کے اندر میں ایسے کر کے کوئی لمبا سا پیرا گراف لکھ دوں تو کیا یہ پوسیبل ہے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں آپ نہیں سر میرے خال سے ان کا سوال I'm sorry to cut in but they are asking about user input as versus our own data if I'm not wrong جی دوست یہ میں صحیح سمجھا ہے سوال آپ کا کونٹینٹ اسی کو کہہ رہا تھا یہ بھی جی جی کونٹینٹ اسی کو کہہ رہا تھا لیکن وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فنکشنیلٹی کے لیے بھی use ہوتا ہے یہ object کسی فنکشن کو ہم نے repeat کروانا ہے یا کسی فنکشن کو مطلب کہ کہ کئی call کروانی ہے آپ شاید آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ایرے کا ممبر جس طرح number string اور boolean ہے اس طرح اس کا فنکشن بھی اس کا ممبر ہو سکتا یہ پوچھنا جا رہے ہیں جی سر ایرے اور object دونوں کا ممبر ہو سکتا ہے فنکشن وہ فنکشن کے ہم پارٹ میں جب جائیں گے تو اس چیز کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کافی کہ فنکشن ہمارے پر first class citizen ہوتا ہے تو اس میں یہ آپ کا سوال کور ہو جائے لیکن ابھی میں آپ کے لئے کوئی اور بھی کسی کے ذہن میں object کے اندر کہیں سے بھی جو ڈیٹا ہمارے پروگرام میں ان ہوگا ٹھیک ہے چاہے وہ یوزر انپوٹ دے چاہے ہم کسی انٹرنیٹ پہ کسی اے پی آئی کو جو کال کر کے وہاں سے ڈیٹا لائیں جیسے مجھے ویدر کی ایک اے پی آئی سے ڈیٹا لانا ہے ٹھیک ہے جیسے آئی بی ایم والوں کا جو کلاود ہے بڑا فیمس ہے وہ میں نے آئی بی ایم کے کلاود سے ویدر مانگوا لیا ویدر چینل کے نام سنگا ہے تو وہاں سے میں نے ویدر اے پی آئی کال کر کے مانگوایا تو وہاں سے مجھے object ملے گا تو وہ object بھی میرے پاس کیا ہوگا ایک kind of input ہوگا تو میں اس کو بھی array میں یا object میں store کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے user input بھی اس میں شامل ہے جو میں نے خود سے hardcoded data بھی لکھا ہے یہ بھی شامل ہے جو میرے پاس database سے جب میں data مانگوا ہوں گا تو وہ بھی اس میں میں رکھوا سکتا ہوں جہاں سے بھی data آئے گا میرے پاس وہ میں variables میں رکھوا سکتا ہوں ہم انشاءاللہ database بھی پڑھیں گے تو جب database پہ پہنچیں گے تو آپ یہ بات سمجھ پائیں گے بہتر طریقے سے کہ یہ جسٹ ابھی ہم containers دیکھ رہے ہیں یہ آپ kind of ہم دیگ اور پتیلا اور plate یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن actual دیگ میں کیا پکے گا ٹوکری میں کیا پکے گا plate میں کیا رکھا جائے گا وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہم explore کرتے جائیں گے اس کو اچھا بھی تو ہم نے کہا کہ میں ایسا کرکے سوچ رہا ہوں کہ object کی کوئی چیز میں نے مستو نہیں کی ہاں ایک چیز object کے اندر بھی جیسے area میں methods ہوتے ہیں اسی طرح object کے بھی methods ہوتے ہیں ٹھیک ہے object کے کون کون سے methods ہوتے ہیں اس کے لئے ہم آ جاتے ہیں اپنی reference book پہ ٹھیک ہے objects ٹھیک ہے w3 school پہ جو جاوا اسکرپ کے objects ہیں ان کو آپ مزید study کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو in-depth چیزیں مل سکیں ٹھیک ہے جی اس میں methods methods کہاں ہیں یہاں پہ آپ کو methods کی ایک list اس کی مل جائے گی جہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں object methods یہاں پہ میں لکھ دیتے ہیں وہ وہاں پہ مجھے مل نہیں رہا تھا میں نے google پہ جلدی سے لکھ لیا یہ ہمارے پاس object کے جتنے بھی methods ہیں وہ مل چکے ہیں نہیں نہیں this is not what i was looking for ایسا یہ والا جو part ہے یہ ہم جب functions پڑھیں گے تو پھر ہم ہم اگر پڑھیں تو زیادہ بہتر رہے گا لیکن i think اس میں ایسا 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 کوئی methods نہیں ہوتے ہیں اس میں کہاں ہوتے ہیں methods تو ایرین ہوتے ہیں i am just trying to remind کہ اس میں array type کے کوئی method نہیں ہوتے ہیں کیا ہاں نہیں ہوتے ہیں اس میں اس میں array type کے methods نہیں ہوتے ہیں اس میں ہم خود method بناتے ہیں تو وہ جو خود بنانے والا ہے وہ تو function کے time پہ ہم پڑھیں گے اچھا جی تو ہم اس کے اندر کیا کر لیتے ہیں ایک عدد بنا لیتے ہیں class 6b ٹھیک ہے جی اور 6b میں ہم جو اس کی statement ہے conditional statements اس کی طرف موز کرتے ہیں ٹھیک ہے if else and ternary operator میں نے کہا var name 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 equals john ٹھیک ہے اب ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں conditional statements میں نے کہا if name equals equals john انجسٹرنگ میں کرنا پڑے گا میں نے یہاں پر ایک code لکھا ہے ایک variable تھا جس میں کوئی value تھی ابھی تمہیں ہاتھ سے لکھ دیا ہے لیکن چلو اس میں بلکہ prompt لے دیتے ہیں prompt ٹھیک ہے user input دے گا اس میں مجھے نہیں پتا اس میں کیا input آئے گا ٹھیک ہے please enter a name ٹھیک ہے جی please enter a name میں نے کہہ دیا یہاں پر اب user جو بھی نام enter کرتا ہے میں نے اس کے اگلی line پر وہ name اس کی اگلی line پر میں نے کہا if اگر name equalz equalz ہو john کی تو کیا print کر دو screen پر condition match ٹھیک ہے جی else اور else میں میں نے کیا کہا ٹھیک ہے condition miss matched ٹھیک ہے جی یہ میں نے بات لکھ دی تو یہاں پہ میں نے کہا if یہاں پہ میں نے کہا else اچھا اگر user نے join enter کیا تو یہ والی line چلے گی اگر user نے join enter نہیں کیا کچھ بھی اور لکھا تو یہ والی line چلے گی اچھا اس کو چلانے سے پہلے اس code کو run کرنے سے پہلے بلکہ اس کو run کر لیتے ہیں copy path میں نے کہا equals تین بار لکھا جی اب میں بتاتا ہوں کہ equals تین بار کیوں لکھا میں نے کہا john تو condition match اور refresh کر کے میں نے کہا ملیک تو condition mismatch ٹھیک ہے جی کیونکہ john جب لکھیں گے جب ہی وہ condition match ہوگی ٹھیک ہے جی what is the difference with double equals triple equals پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ conditional statement جو ہے وہ programming میں کیوں استعمال ہوتی ہے اور کہاں استعمال ہوتی ہے اچھا جب بھی ہمیں programming کی کوئی چیز سمجھ نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کو real life سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ اس کو real life میں تلاش کرتے ہیں کیونکہ جو بھی نئی technology آتی ہے وہ اپنے پرانی والی technology کو mimic کرتی ہے ٹھیک ہے اپنی پرانی والی technology کو مثال کے طور پر آپ mobile phone کے اندر اگر camera آپ open کرتے ہیں تو اس camera کا جو logo ہوتا ہے جو icon ہوتا ہے اس میں ایک پرانے زمانے کا camera بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے even iphone اور جو اس وقت flagship phones ہیں دو دو لاکھ روپے کے اس میں بھی جو camera کا icon ہوتا ہے اس میں lens یا کوئی پرانے زمانے کا camera show کیا جا رہا ہوتا ہے actual camera تو وہ پرانی technology ہو چکا ہے لیکن still نئی technology کو اسی icon سے اسی logo سے پہچانا جاتا ہے تو ہمیں real life میں یہ if جو ہے اس کا کیا چکتا ہے مثال کے طور پر ابھی میں اس وقت بیٹھا ہوں اپنے گھر کے roof top پہ اوپر pen house میں بیٹھا ہوں تو ایک یہاں پہ روم ہے سکون کی جگہ ہے اچھا تو مجھے یہ بات پتا ہے اچھا تو میں کیسے فیصلہ کروں گا کہ یہ ٹوپی مجھے پہن کے بیٹھنی ہے نہیں بیٹھنی وہ میں ایسے فیصلہ کروں گا کہ مجھے temperature پتا چل رہا ہے تو اگر temperature مجھے پتا ہے کہ زیادہ ہے اور مجھے پتا ہے کہ سردی لگے گی مجھے تو میں نے یہ ٹوپی اور jacket جو نا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اگر گرمی ہوتی تو میں یہ جیکٹ اور ٹوپی مجھے تو میں نے ایک اپنے ذہن میں parameter set کیا ہے کہ if temperature is less than certain value تو مجھے carry کرنا ہے ٹوپی اور jacket ٹھیک ہے if temperature is high than certain value تو مجھے یہ دونوں carry نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر جب میں باہر نگلتا ہوں تو میں اپنا آپ کو بتا رہا ہوں ہر کسی کا یہ different ہو سکتا ہے جب temperature 25 ہوتا ہے ٹھیک ہے 25 سے above ہوتا ہے تو میں easily motorcycle write کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اگر وہ 25 یا 25 سے نیچے ہوتا ہے تو مجھے motorcycle پر problem ہوتی ہے بغیر jacket کی ٹھیک ہے مجھے motorcycle پر problem ہوتی بغیر jacket کی اگر 20 سے کم ہو جائے تو مجھے پھر room کے اندر بھی jacket کی ضرورت پر ٹھیک ہے اگر 20 سے کم ہو جائے تو یہ میرا ایک parameter set ہے تو میں اگر دوپہر کے وقت باہر نکل رہا ہوں میں اگر اپنے گھر سے دوپہر کے وقت باہر نکل رہا ہوں تو میں یہ کیسے ڈیسائیڈ کروں گا کہ مجھے jacket لے کر نکل نہیں یا نہیں لے کر نکل نہیں میں یہ دیکھوں گا کہ رات کو temperature کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ویسے تو کسی کو نہیں پتا لیکن ایک آئیڈیا ہوتا ہے رب جیبا آج کل تو ویدر کی ایپس آگ نہیں ہیں تو میں ویدر کی ایپ میں فوراں دیکھ جاتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے کہ یہ دیکھیں آپ یہ مجھے ویدر کی ایپ میں بتا رہا ہے کہ نو بجرے ابھی سترہ ڈگری ہے اور رات کو ایک بجے چودہ ڈگری ہو جائے اس طرح میں دوپہر کو نکلتے ہوئے چیک کر سکتا ہوں کہ بھائی جب میں واپس آ رہا ہوں گا رات کے وقت بارہ بجے یا رات دس بجے تو اس وقت تیمپریچر اگر ٹوئنٹی سے نیچے ہے یا ٹوئنٹی فائی سے نیچے ہے اور مجھے بائیک پہ نکلاؤں گا تو مجھے پتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹوئنٹی سے نیچے نہیں جا رہا یا ٹوئنٹی فائی سے نیچے نہیں جا رہا تو مورا پرابلم میں بغیر جیکٹ کہیں نکلوں گا اور بہتر جیکٹ کہیں واپس آگا ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہ بات بارشوں کا سیزن ہے ٹھیک ہے آپ کو امبریلہ لے کر نکلنا ہے یا نہیں نکلنا یہ کیسے آپ ڈیسائٹ کریں گے چیٹ میں بتائیں پلیز بیدر دیکھ کر لیکن ویدر میں آپ ایسا کیا دیکھیں گے خطری لے کر نکلوں گھر سے یا نہیں لے کر نکلوں دھوپ اور بادل دیکھ کر ایف ڈیر ڈارک کلاوڈ ایف ڈیر ڈارک کلاوڈ دھوپ اور بادل بارش زیادہ ہوگی تو امبریلہ لیں گے ویادر کنڈیشن رین اچھا بارش کے ایک پیرامیٹر ہوتا ہے ویدر کی ایپس میں جس کو ہم کہتے ہیں پرسپیٹیپیشن اس طرح کا کچھ مشکل سا نام ہوتا ہے پریسپیٹیشن 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 یہ دیکھیں گے میرے پاس یہاں پر پریسپیشن جو آ رہی ہے وہ زیرو پرسنٹ آ رہی ہے یہ ورڈ آج تک میرے زبان پر نہیں چلتا ہے تو یہ زیرو پرسنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن بارش کے جو چانسز ہیں وہ زیرو پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اگر یہ چانسز اگر فورٹی ففٹی پرسنٹ ہیں تو موس پرابلی اگر آپ باہر نکل رہے ہیں تو آپ کو امبریلہ کیری کر لینا چاہیے اف اف دس پرسنٹیج از ابو فالٹی تو آپ کو امبریلہ کیری کر لینا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو اچھا اسی طرح ونڈ ہے ونڈ اگر سردیوں کا موسان ہے اور ہوا تیز چل رہی ہے تو مجھے یہ کان والے اس کی ضرورت پر تو اگر ہوا چل رہی ہے تھری فور کلومیٹرز تو تھری فور فائف کلومیٹرز is not that وائل نا کہ ہلکی ہلکی ہوا ہوتی ہے لیکن ابھی سکسٹین کلومیٹر ہے تو آپ کو شاید ہوا کی آواز تو نہیں آرہی ہوگی لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ایک جھوکہ ہر تھوڑی دیر بعد آتا ہے اور وہ کافی ٹھنڈا جھوک ہے اور وہ کافی پاور فول ہوتا ہے کافی سپیڈ میں آتا ہے تو وہ سکسٹین کلومیٹر اس کی سپیڈ ہے تو اگر ایسے میں باہر نکل رہا ہوں میں دوستوں میں ہو سکتا ہے رات کو میں نکل ہوں تو ابھی تو نہیں خیر سیٹرڈی وغیرہ کو کبھی نکلتا ہوں تو اس کو میں دیکھتا ہوں کہ کیا وینڈ زیادہ ہے ہوا زیادہ ہے تو مجھے ایسی والی ٹوپی کی ضرورت ہوگی تو جتنے بھی آپ ڈیلی بیسس پہ ڈیسیزنز لے رہے ہوتے ہیں ان سب میں اف لگ رہا ہوتا ہے ذہن میں آپ کے اف لگ رہا ہوتا ہے کہ اف ایسا ہے تو ایسا کر لو ایسا ہے تو ایسا نہیں ٹھیک ہے مثال کے دور پر جب آپ رشتے کیلئے کہیں پہ جاتے ہیں تو لڑکی والے بھی آپ کے اف لگاتے ہیں لڑکی والے اف لگاتے ہیں آپ کے اوپر کہ اف لڑکے کی سیلری اگر لاکھ روپے ہے تو دن کرو اگر اس سے کم ہے تو کروس کرو یہ یاد رہے گا تو اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں جو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا آج کل سکرین پہ جو آ رہے ہیں نا فیس بک میں جو ہے مارک زکر برگ اور یہ جو ایپل کے ہیں سی ایو ٹیم کوک اور جتنے بھی دوسرے آج کل بنین آئرز ہیں تو وہ نا ایسی ہی ایک نارمل سی شرٹ اور نارمل سی پینٹ بہت فیکے سے گلر کی پینٹ کے گھوم رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ زیادہ اور جب بھی آپ دیکھیں گے ان کو وہ ایک ہی کپڑے میں گھوم رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو ایسا یہ کیسے سٹارٹ ہوا اس سے بھی یہ ریلیشن ہے اس کا اف کا ریلیشن ہے ایسا کہا جاتا ہے researchers ایسا کہتے ہیں کہ انسان ایک دن میں number of decisions limited لے سکتا ہے ٹھیک ہے صبح اٹھا i'm fresh دن میں میں ایک limited number of decision لے سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے decision کہہ لیا ہمیں کہ اچھا یار کون سے کپڑے پیانوں میں نے کہا اچھا یہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے پھر میں نے سوچا یہ میں نے دو ڈیسیجنز لے گئے تیسرا اچھا یار شوز کون سے پہنوں چلو ریڈ والے پہن لیتا ہوں ڈیکٹ پہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے یا میں کہوں گا اچھا نہیں تو سوٹ پہنے تو دوسرے والے پہنوں تو یہ میں نے تیسرا چوتھا decision میں ڈیسیجن کنٹینیسلی لیتا جا رہا ہوں تو ایسا ریسرچس کا کہنا ہے کہ آپ limited number of ڈیسیجنز ایک دن میں لے سکتے ہیں تو اسی چیز کو لے کر جو اسٹیف جابز تھے انہوں نے کیا کیا تھا یا ام نوٹ سور پھتنی بل گیٹس تھا یا اسٹیف جابز کوئی اید میں سے کوئی ایک تھے انہوں نے کہا جابز ٹھیک ہے ان کو بعد میں چونکہ اسٹیف جاب اور بل گیٹس دونوں بڑے دوست تھے آپس میں تو انہوں نے بھی بعد میں فالو کیا تو کیا ہوا نا انہوں نے ایک ہی دفعہ سوچ سمجھ کر کہ میرے پر کون سا کپلا صحیح لگتا ہے وہ بہت سارے کپڑے ایک ہی بار بنوالی ہیں اور وہ انہی کو روز پہنتے دے اچھا ان کا ایسا کیا ایسا انہوں نے اس باجہ کر کیا تاکہ ان کو ڈیلی صبح اٹھ کر یہ ڈیسیجن نہ لینا پڑے کہ میں آج کون سا کپلا جانا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈیسیجن آپ کا بچ جائے گا اور وہ ڈیسیجن بچا کر انہوں نے اپنے بزنس کے لیے اس کو بچایا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے ڈیسیجن اچھا ایک لیمیٹڈ نمبر اف ڈیسیجن کے بات کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیسیجن تو پھر بھی لے رہے ہوتے ہیں لیکن اتنا ایفشنٹلی آپ نہیں لے پاتے ہیں ٹھیک ہے اتنا ایفشنٹلی آپ نہیں لے پاتے اور بہت سارے لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی اہم کام کے بارے میں ڈیسیزن لینا ہوتا ہے تو وہ پورا دن اس کو سوچتے ہیں اور رات کو جو بھی انہوں نے سوچا ہے اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیتا ہے اور اگلے دن صبح اٹھ کے اس پر دوبارہ غور کرتے ہیں اور صبح کے وقت وہ ڈیسیزن فائنل کرتے ہیں رات کو نہیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں ہمارے یہاں جو کوٹس ہیں جو عدالتیں ہیں ان میں بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ عدالت کی جو محفل ہے وہاں پر لکھ لیتے ہیں فیصلے کو اس کو سناتے نہیں ہیں اس کو سناتے بعد ایک دو دن کے بعد اس کو سناتے ہیں تو میں بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی یہ فیکٹر ہو سکتا ہے تو اس کے بعد کیا کیا چونکہ سٹیف جوبز جیسا کہ آپ کو بتایا بہت یہ کامیاب انسان ثابت ہوئے دنیاوی اعتبار سے اور پیسے کے اعتبار سے اور ایک بڑا بزنس انہوں نے اسٹیبل بزنس چلایا جو آج بھی انبیٹیبل ہے تو جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے ان کو فالو کرنا اسٹارٹ کیا جیسا کہ فیس بک کسی ہی ہو اور بھی بہت سارے لوگ ایلام مسک بھی انہیں کو فالو کرتا ہے ایلام مسک بھی آپ دیکھیں اتنا تو نہیں ہے اس کا کہ ایک ہی شرٹ پین کے گھوم رہا ہے لیکن موسٹ آف در ٹائم وہ بہت سادہ لباس میں آپ کو نظر آتا ہے کوئی جیولری نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا مارک زکر برک کو لگتا ہے کہ اگر میں ایک ہی کپڑا پہنوں گا تو میں سٹیو جاؤس بنی جاؤں گا تو خیر یہ تو اتھی انفرمیشن کے حوالے سے بعد چھوٹی سی انفرمیشن تو ہم کیا کر سکتے ہیں ایک دن میں نمبر آف لیمیٹڈ نمبر آف ڈیسیجنز لے سکتے ہیں لیکن کمپیوٹر کمپیوٹر کو ہم ایک بار سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی ڈیسیجن لینے کا یہ یہ کرائیٹیل ہے وہ ہر دفعہ اسی طرح سے لے رہا ہوتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا کتنے ڈیسیجن دن میں ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے کوئی فرق نہیں پڑھتا اچھا اب ہم یہ تو ہم نے بالکل ریال لائف میں دیکھا کہ بھائی ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ہم ڈیسیجن لے رہے ہیں ہم کپڑے پہن رہے ہیں تو ہم ڈیسیجن لے رہے ہیں پروگرام کے اندر اچھا ابھی میں یہ سوالات لیتا ہوں جو چاہیٹ میں آپ پوچھ رہے ہیں پروگرام کے اندر کیسے لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پروگرام کے اندر جو ایف ایلز ہے یا جو کنڈیشن چیکنگ ہے وہ کہاں پر ہو رہی ہوتی ہے میں اس کی آپ کو مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں ریال لائف کی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کا پاس ورڈ ہے آپ اپنا فون اٹھایا آپ نے اس نے سکرین پہ کہا اینٹر یور پاس ورڈ یا اینٹر یور پن نمبر آپ ایک پن اینٹر کرتے ہیں فور ڈیجٹ کی جسٹ ایمیجن کسی کا زیادہ ڈیجٹ کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی بندے پورا پورا مضمون بھی لکھ دیتے ہیں پاس ورڈ میں تو لیکن سمپل رکھنے کے لیے چار ڈیجٹ کا آپ نے پن اینٹر کیا اچھا وہ پن اینٹر کر کے آپ نے اوکے کیا تو اس کو وہ کیسے چیک کرے گا کہ آپ نے صحیح پن اینٹر کیا یا غلط پن اینٹر کیا اوریجنل پن جو ہے جو صحیح پن ہے جو کریکٹ پن ہے وہ فون کو پتا ہے کہ یہ کریکٹ پن اس میں سیٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو فون میں فون کی جو پروگرامنگ ہے اس میں سمپل سا ایک اف لگا ہوا ہوگا جس کے اندر وہ آپ کے اینٹر کیے گئے نمبر کو کریکٹ پن سے میچ کرے گا کنڈیشن کو چیک کرے گا اگر وہ میچ ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ میرے سامنے لائن نمبر نائنٹین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن میچ ہو رہی ہے تو کچھ الگ کام کروا رہا ہوں میں اور کنڈیشن میچ نہیں ہو رہی ہے تو لائن نمبر ٹوائنٹی تھری میں میں کوئی دوسرا کام کروا رہا ہوں تو یہ ایک ریال لائف میں سوفٹ ویئر کے اندر کنڈیشن چیکنگ کی ایک مثال یہ ہوگی اچھا اسی طریقے سے کوئی اور بندہ کوئی سٹوڈنٹس میں سے کوئی مثال بتانا چاہے کہ ریال لائف کے سوفٹ ویئرز میں آپ کو کہاں ایسا نظر آتا ہے کہ اف لگا ہوا ہے کوئی بھی اپنا مائک اپن کر کے یہ چیٹ میں بتا سکتے ہیں سر جب ہم ریکیپچر انٹر کرتے ہیں جب آپ کو روبارٹ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹیکس دیتے ہیں جو تھوڑا گھما گھما کے لکھا ہوتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے اس کو دیکھ کی انٹر جائیں تو اس میں بھی اپنی کنڈیشن لگی ہو سکتی ہے پیچھے اور کوئی جی پلیز سر جب ہم ایٹی ایم یوز کرتے ہیں ایٹی ایم میں کہتے ہیں اچھا ایٹی ایم میں اپنی صحیح ہوئی تو اس نے کنڈیشن کے تھرو چیک کیا اگر صحیح ہوئی تو وہ کنٹینیو کرے گا اگر غلط ہوئی تو وہ ریجیک کرے گا پن ہو گیا پن کے علاوہ اور سوچیں برین سٹرومنگ ہے پن کے علاوہ سر وہ یہ بھی چیک کر سکتا کہ آپ پیسے نکال لیں بیلنس اگر وہ ہو گا تب ہی پیسے نکال دے گا اگر وہ کچھ اور کوڈ رن کرے گا ریجیک شن کا ایک میسیج دکھائے گا یہ بھی کنڈیشن اکثر ایسا ہوتا میرے ساتھ کسی ایٹیم میں نوٹس ہی نہیں ہوتے ہوں کتنے کسی نوٹس آزنڈ آزنڈ بات دیگر کئی سارے کنڈیشن لگے ہوئے ہیں اگر وہ سارے ایس صحیح ہوتے جاتے ہیں اگر اگر کوئی ایک اگر پیچھے ہو گیا ایک ایس بھی فالس ہو گیا ہمیں وہ منع کر دے گا ٹھیک ہے اگر یہ بات نکلی ہے یہ بھی سمجھا دیں کہ یہ جو روبوٹ چیکنگ نوری ہوتی ہے اس کی کیا ریقوائرمیٹ ہوتی ہے کہ کنفرمیشن کس کس کی ہوتی اچھا یہ جو آپ سے مختلف ویب سائٹ پوچھا جاتا ہے کہ آر روبوٹ وہ اس وجہ سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ جو بھی ویب سائٹ کا آنر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس عام طور پر سائن اپ کے وقت یہ زیادہ پوچھتا ہے کیونکہ وہ جتنا ڈیفیکلٹ اس کو کرتے ہیں وہ اتنا ڈیفیکلٹ کرتے ہیں کہ نورمل روبوٹ اس کو ڈیٹیکٹ نہ کر پائے اچھا لیکن کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہے روبوٹ آج کل اتنے انٹیلیجنٹ ہو چکے ہیں کہ روبوٹ اس کو سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک continuous process ہے جو گوگل کا جو آر یو روبوٹ والا option ہے وہ continuously آپ دیکھیں اپنے آپ کو سمجھ سکے کہ وہ کیا رکھا جاتا تو جس ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ گوگل پہ اگر ایک آنٹ کریئٹ ہو رہا ہے گوگل پہ تو اگر آپ نے کوئی روبوٹ لگا دیا کیونکہ سرٹن جگہوں پہ آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے سکرین پہ اور کچھ لکھنا ہوتا ہے تو اگر کوئی روبوٹ ہے جس کو میں میکرو سیٹ کر دیا کہ اچھا بھئی ہر دفعہ آپ نے یہ لکھنا ہے یہ لکھنا ہے یہ لکھنا یہ تو تو اتنے ہزاروں اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے گوگل کے لیے یا کسی بھی دوسری ویب سائٹ کے لیے تو اس وجہ سے وہ یہ چیک لگاتے ہیں اور پلیز بتائیں ریال لائف میں کی جو کنڈیشن ہے وہ کہاں کہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ استعمال ہوتی ہے بلکل ایک دوسرے کوپون کوڈ کی بات کی ہے کہ ہم جب برگر بغیر خریتے ہیں تو کوپون کوڈ ڈالا بہت ہے تو پیچھے اف لگا کے چیک کر لیتا ہے کہ کوپون کوڈ موجود ہے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے یا کوئی دوسرا برگر ہے تو یہ آپ کو بھی اف کے ذریعے مل رہا ہوتا ہے کوئی بہت سار موجود ہے لیکن وہ چیک کر رہے گا آپ نے لکھا یعنی میچ کرے گا نا بلکل آپ دوست نے صحیح فرمایا کہ ہم ملٹیپل چوائز دے رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ آن لائن تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چار اوپشن سیلیکٹ کر لیتے ہیں کمپیوٹر کیسے چیک کرتا ہے کہ آپ نے صحیح جواب دیا یا نہیں کمپیوٹر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ چار وں alert that quantity is limited and sometimes quantity is not shown but they are checking it by data that if it's available or not اچھا ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ e-commerce کی ویب سائٹ پہ بھی اگر کوئی چیز out of a stock ہے تو آپ اس کو جب buy کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر سٹاک میں ہوتا ہے جب ہی آپ کو proceed کرنے دی تو یہاں پہ بھی انکام آنا ہے کہ if لگا ہوا ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح سمجھا ہے آپ سب لوگوں نے کہ یہ جتنی بھی examples ہم نے دیکھی software کی real life software کی اس میں لگا ہوتا ہے اچھا یہ condition checking ہے جو if ہے یہ programming کے fundamentals میں سے ایک ہے پروگرام کے fundamentals میں سے ایک ہے fundamental ہم کس کو کہتے ہیں بنیادی چیز کو جیسے ہم ایک گھر کی construction میں جو ہم fundamental چیز مان لیتے ہیں کہ وہ بلوک ہو سمنٹ نہ ہو تو آپ دیوار نہیں کھڑی کر پائیں گے یہ سمنٹ ہو بلوک نہ ہو تو یہ fundamentals میں سے ایک ہے اور condition checking کی جو statement ہے جا جوا اس کو کہتے ہیں بہت ساری دوسری لینگویج میں بھی ہی کہتے ہیں لیکن کسی نہ کسی نام سے condition checking کی statement ہر programming language میں موجود ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ programming کا fundamental ہے اس condition checking کے بغیر کوئی بھی programming language incomplete ہے تو یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں ہے جوا script میں specifically لیکن آپ کل کو کوئی بھی دوسری programming language اگر پڑھیں گے تو اس میں آپ condition checking کی statement آئے گی اور more or less وہ اسی طرح کی ہوگی کیونکہ بہت زیادہ اس کو change عام طور پہ نہیں ہوا ہے جتنی بھی languages میں نے ابھی تک پڑھ ہیں more or less سب میں وہ ایک جیسے ہی کام کرنے کا طریقہ ہوں کے اس طرح variables ہیں variables جتنی بھی programming language ہے سب میں variable موجود ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ variable is also fundamental اس کی types میں اس کے کام کرنے کے طریقے میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو سکتا ہے لیکن variable موجود ضرور ہوگا ٹھیک پھر تو ہم نے دیکھا variable is a fundamental condition checking is a fundamental اچھا پھر اس کے بعد کچھ اور بھی چیزیں ہیں جیسے کہ loop ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں کہ looping statement وہ بھی fundamental وہ بھی تک ہم نے پڑھا نہیں تو ایکچولی ہم یہاں پر جو بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں جوا جو چیزیں ہم cover کر رہے ہیں ڈوز are fundamentals ہم fundamental ہم اتنی java script پڑھ رہے ہیں کہ جس میں ہم chat bot voice application بنا پائیں ہم اتنی java script پڑھ رہے ہیں جس میں ایک server لیکھ پائیں ویب application میں بھی اتنی ہی پڑھ جاتی ہے لیکن جتنی ہم یہاں پہ پڑھ رہے جوا اس کے علاوہ بھی ہے لیکن ہم جس اتنا cover کر رہے ہیں fundamentals سارے fundamentals cover کر رہے ہیں اور اتنا پڑھ رہے ہیں کہ servers وائس application وائس chat bot میں کام آجائے ہمارے اچھا جی تو ہم نے یہاں پہ کہ if اچھا اب ہم اس if کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ if کی جو construction ہے یعنی if statement میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کو word by word اور line by line سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا سب سے پہلے ہے keyword if is a keyword ہے جیسے کہ var keyword ہے جیسے let keyword ہے جیسے کہ prompt keyword ہے جیسے alert keyword ہے console log keyword ہے اسی طرح if keyword ہے جب بھی if نظر آتا ہے javascript کو تو javascript کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی condition چیک ہونے والی ہے اچھا پھر if کے بات کیا ہے ایک parenthesis open ہے اور parenthesis close ہے اور اور اس کے بیچ میں کوئی نہ کوئی condition ہوگی کوئی نہ کوئی condition کنٹرول z کر کے میں واپس condition کو لے آتا ہوں اس parenthesis کے بیچ میں کوئی نہ کوئی condition ہے اچھا condition کے بات کیا ہے curly open اور curly بیچ line number 21 میں یہ close ہو دی ہے اس کو ہم curly بی کہتے ہیں اور اس کو block of code بھی کہتے ہیں بلوک یعنی curly braces جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کے درمیان میں وہ چیز ہے وہ پوری ایک block ہے پورا ایک block of code ہے یا ایک bunch of code سمجھ لیں تو یہ bunch of code ہے اچھا اگر اس کے اندر if میں جو condition لگی ہوئی ہے اگر وہ condition true ہوتی ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک code چل جائے اب میں نے اس کے درمیان میں line number 17 سے لے line number 21 کے درمیان میں صرف ایک line code لکھا ہے لیکن اس میں اگر میں 100 line لکھوں یا 200 line لکھوں تو it's okay کوئی limit نہیں ہے میں جتنا مرضی code اس کے درمیان لکھ سکتا ہوں لیکن وہ لگاؤں if اکیلا بھی ہو سکتا اکیلا ہوگا تو اگر true ہو جاتا تو ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو program میرا آگے بڑھ جائے کچھ بھی نہیں ہوگا but ابھی میں nes لگایا ہوا ہے optional ہے میرے لگاؤں ہر if کے ساتھ sometime if اکیلا بھی ہو سکتا ہے depend کرتا on your situation کہ آپ کو ایسا کیا کرنا ہے اچھا to else کی جو جو keyword ہے وہ کہاں پر لگے گا جہاں پر if کا block ختم ہو رہا ہے تو آپ اس کے فوراں بعد اس کو لگا سکتے ہیں یا اسی same line میں بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے بھی آپ کر کے لگا سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اس کا جو block ہے اور اس کے بعد جو else ہے اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں کوڈ میں چاہوں لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ if کی construction کیسے ہوئی ہے اس کے بعد true ہونے پہ جو بریکٹ چلے گا اور پھر false ہونے پہ جو else کا بریکٹ چلے گا وہ ہمیں دیکھ لیے اب ہم آتے ہیں اس condition کے اندر اصل میں اس کو یہاں پر کیا چاہیے ہوتا ہے if کی جو بریکٹ ہے یہ والی اس کے اندر اس کو چاہیے ہوتا ہے یا تو true یا false کوئی تیسری values کو نہیں چاہیے میں اگر اس کو true لکھ دیا ہاتھ سے تو کیا ہوگا یہ ہر دفعہ true ہوتا رہے گا اگر میں نے اس کو false لکھ دیا ہاتھ سے تو یہ ہر دفعہ ہی false ہی رہے پر اچھا تو آپ نوٹ کیجئے جو میں نے اس سے پہلے code لکھا ہوا تھا وہ code کیا کر رہا تھا کہ name ایک variable ہے اگر ایسی بات ہے تو یہاں پہ کیا return ہوگا یہاں پہ return ہوگا true اگر نہیں ہے تو یہاں پہ کیا return ہوگا false تو if کی جو bracket ہے condition ہم نے کیا سکھا کہ اس کو actual میں true یا false چاہیے ہوگا ہے تو جب 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 true ملے گا جب false ملے گا جب نہیں چلے گا true false کا تعلق user کے input سے user نے john لکھا تو true آجائے جان کے علاوہ کچھ بھی لکھا تو false آجائے گا اتنی بات سب لوگوں کو سمجھ آئی ہے اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کائنڈلی پوچھ سکتا ہے اچھا کچھ لوگوں نے جو سوالات پوچھیں یہ سوالات ملی تھوڑی دیر آجائے کوئی بھی اپنا آئی آئی اس کو ذرا اپنے ورڈز میں explain کریں کہ کیا آپ نے سمجھ کوئی بھی ایک ورائنٹیر کھلے اس چیز پہ سر اس میں یہ کنڈیشن چیک ہو رہی ہے کہ جو ہم نے اوپر ایک وری بل یہ نیم انپوٹ جو یوزر انٹر کرے گا اس کے بعد وہ کنڈیشن چیک ہوگی کہ جو بھی اس نے نیم انپوٹ کیا ہے تو وہ سٹنگ جان کے برابر ہے یا نہیں اس میں ڈیٹا ٹائپ بھی چیک ہو رہی ہے اور ویلیو بھی چیک ہو رہی ہے اگر وہ true ہوگا تو کنڈیشن میچ ہوگی اگر جان کے علاوہ کچھ اور انٹر کرتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے سب سے بیسک سب سے بیسک کوڈ جو تھا کنڈیشن چیک کا وہ ہم نے کیا کر دیا لکھ لیا ٹھیک ہے اچھا اب آپ سب لوگوں کے لیے ایک اسائیمنٹ ہے بہت سب لوگ کوڈ لکھیں گے انپٹ کیسے لیں گے سکرین سے انپٹ لیں گیا پرامٹ کر کے کوئی بھی انپٹ نہیں لے گا ہم انپٹ لینا سیکھ آپ نے پہلے سے ایک پاس وڈ یہا پہ سیف کر دینا ہے اور یوزر سے اپنے کہنا ہے اگر یوزر پاس وڈ کرتا ہے صحیح پاس وڈ سی میچ ہو جاتا ہے تو آپ کو سکرین پر کر دینا ہے پاس وڈ کر اگر اگر میچ نہیں ہوتا تو آپ کو سکرین پر اور آوٹپٹ بھی آپ کو دکھانا ہے تو ہم آج کی کلاس پہ ختم کرتے ہیں اور آپ سب اسائیمنٹ ابھی اگر بنانا شروع کریں تو سب سے زیادہ بیسٹ رہے گا اور آپ کو گوگل کا فارم دے دیا جائے گا جس میں آپ اپنے اسائیمنٹ پش کر بائیں گے تو اب میں لوگ آف کرتا ہوں اور گروپ میں ڈسکیشن کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے یہ کوئی بھی ایسا وہ ہے یہ سوال ہے یہ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے یہ ہم انشاءاللہ اس کنڈیشن کو ہم مزید جو اگلی پوری کلاس ہوگی ہماری وہ اس کنڈیشن کی اگلی پوری دو گھنٹے کی کلاس اس کنڈیشن کی بریکٹ میں کیا کیا آسکتا ہے تو ساری چیز نمبر بولین ایرے آبجیکٹ کیا کیا اس میں آئے بی بی